مالکراچی کا کا پذل یادگاری یوت پٹول ٹورنمیٹ سیزن پور کے سرسلے میں آج کا ہی شاندار میچ وائٹ کلر میں ملبوس گلبلوچ کی ٹیم اور بلو کلر میں ملبوس ملیر شاہن کی ٹیم کیل کا پہلا اب جاری دونوں ٹیمیں بگر کسی گول کے اس وقت برابر ہے پیچ کا پہلا اب جاری دونوں ٹیمیں بگر کسی گول کے برابر کیا کہتے ہیں حضر بھائی یہ میچ کون جیتے گا آج کا آج کے جس طرح میچ کے جو پوزیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیلن ٹی نوبت کی طرف جا رہا ہے یہ دونوں ٹیمیں اچھی کل رہے ہیں گلبلوچے دوسرے ملیر شاہنے دونوں صحیح گیم گیم کل رہے ہیں دیکھ لیجیے اچھا شوٹ یہاں پہ گول کیپر کی شاندار سے تو اسی طرح سے یہ میچ کابی کانٹے دار میچ اس وقت جاری ینگ ملیر فٹبال کلپ کی گراؤنڈ پر تماشایوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس میچ کو انجوائی کرنے کے لیے موجود ہے کیل کا پہلا اب جاری دونوں ٹیمیں بہت ہی اچھی کیل پیش کرتے ہو جرسی نمبر چھے نے پاس کیا میٹ پیلڈ کے اوپر دیکھیں مقالب ٹیم ملیر شاہن کے کلاری بھی بلکل چوکننے کوئی بھی موقع نہیں دیتے ہوئے ڈیپینڈر کی اچھی کیل جیرس ملیر شاہن کے کلاری کی گیند کو لے کے آکے بڑھتے ہوئے انٹرسیپشن ترو ان ملائے آپے ملیر شاہن کے ٹیم کو ولوچ اور ملیش شاہن دونوں ہی کافی مضبوط ٹیمیں ایک دوسرے کو ابھی تک کوئی موقع نہیں دے رہے گول سکور کرنے کا جرسی نمبر بارہ یا پھر کروس کرنے کوشش کروس کیا گے ان کو ڈیپینڈر کی اچھی کیل جیرس کراچی کا کا پزل یادگاری یوت پٹوال ٹورنمنٹ سیزن فور کے سلسلے میں آج کا اشاندار اور خوبصورت میچ بلو کلر میں ملبوس ملیش شاہن کے ٹیم اور وائٹ کلر میں ملبوس گل ولوچ کے ٹیم کیل کا پہلاف جاری دونوں ٹیمیں بغیر کسی گول کے اس وقت برابر اچھی شاہٹ یہاں پہ کیپر کی سیپ تو شاہنگین مڈوال اسی طرح سے کیل کا پہلاف قتم دونوں ٹیمیں اس وقت بغیر کسی گول کے برابر آج کے ہمارے مہمانے کاس کا کنایت اور محمد امین مانسر اسماعیل اور مشیر میاداد اس کیمرہ ملیش شاہن کی ٹیم سے آج کے مہمانے کاس کا تاروخ گیارہ یہاں پہ شوٹ کرتے ہوئے ڈیپنڈر نے شوٹ کیا میٹ پیلڈ کے اوپر کیل کا یہ دوسرا آپ جاری دونوں ٹیموں کو دونوں ٹیمیں ابھی تک بغیر کسی گول کے برابر بہت ہی کانٹے دار مقابلہ دونوں ہی ٹیمیں کافی مضبوط ٹیمیں ایک دوی دیکھیں یہاں پہ شاہن کی ریپنڈوال میچ کو اجوائے کر رہے ہیں کیا آج کا میچ بھی اس کا بھی پیسلہ پیلنٹک کیک کے ذریعے ہوگا ہے یا دوبارہ ایک بار پھر ریپلے ہوگا اس میں شاکہ کی ریپلے ہوگا پیلنٹک کی نووت نہیں آئے گی دوبارہ کرائیں گی یہ میچ دیکھتے ہیں ابھی شاہی کی ریپنڈوال کیا ہوتا ہے آگے دونوں ٹیمیں اچھی ٹیمیں دونوں ٹیمیں تو بلکل اچھی ہیں لیکن دیکھتے ہیں آگے کوئی گول سکور ہوتا ہے یا پیلنٹک کی نووت آتی ہے آگے جا کے یہ بات پتا چلنے والی ہے شاید اس سے پہلے پیلنٹک کیک سے پہلے کوئی ٹیم سکور کر جائے ڈیپنڈر کی اچھی کیلئے دونوں ٹیموں کی ڈیپنس لائن بلکل مضبوط اور مستقم کسی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں جاری دونوں ٹیمیں بغیر کسی گول کے برابر یہ اچھا موقع ہے لیکن گول کی پر بلکل تیار کرے تھے گول کی پر کے مضبوط دستانوں میں اور شوٹ کے پاروٹ کی جانب جانب سے یہاں پہ کلاڑی کو سپٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے جرسی نمبر ساتھ باہر جائیں گے اور اس کی جگہ جرسی نمبر نو ان ہو گئے اور یہ اچھی مومنٹم یہاں پہ بناتے ہوئے ملی شاہین کی ٹیم لیکن ضائع کر دیا ایک اچھا اور اوپن مومنٹ اور یہاں پہ یہ اینڈبال آپ دیکھ سکتے گی کس طرح سے بال کو آج سے روکا لیکن ریپری دیکھتے ہیں کہ کیا کارڈ دکھاتے اور یلو کارڈ دکھایا تو اسی طرح سے شاہی کی نے بھنوال آج سے گین کو روکا تھا تو ریپری نے بلکل سٹریٹ یلو دکھایا ہینڈبال کے چلتے ایک اور سیٹ پیس ملی شاہین کی ٹیم کو آسل ہوتا ہوا جرسی نمبر گیارہ اچھی چپ کی لیکن گول کیک کابی امدہ کیل پیش کرتے ہوئے اس وقت آخری لمات میں ملی شاہین دباؤ بناتے ہوئے اس وقت گول بلوچ کی ٹیم پر شوٹ کیایا پہ سیدھ اپنے فارورڈ کے اوپر لیکن دوبارہ گول بلوچ کی ٹیم اور ملی شاہین کی ٹیم اس وقت دونوں اچھی کیل پیش کرتے ہوئے کیل کا یہ دوسرا چائے کی ریپوڈوال یہ سیٹ پیس یہاں پہ ملی شاہین کی کلاڑی کے جانب سے ڈائریک گول شٹ نمبر گیارہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے ملی شاہین کی ٹیم یہاں پہ اپنی گول کو تو اسی طرح سے ملی شاہین ایک اور گول بلوچ سے پر کیل کے آخری لمات جاری کہ اس آخری لمات میں گول بلوچ کی ٹیم نے یہ گول کنسیٹ کیا یہ گول بلوچ کی ٹیم یہ گول جو ہے برابر کر سکتی ہے نہیں 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 اب تو بالکل ہی موقع نہیں بالکل ہی چانس نہیں بالکل ہی وقت نہیں وقت کی کمی کلاڑی تک چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوگا جنب آپ نے بال کو روکنا ہے کنٹرول کرنا ہے اچھی شوٹ کرنا ہے تب جا کے آپ میچ کو ڈرا کر سکتے ہیں بہت ہی کاٹے دار مقابلہ ینگ ملیر یوت کے گراؤنڈ میں جاری پہلے آپ نے یہ گیم بالکل متوازن دکھائی دی دونوں ٹیمیں اچھی کل لیتی لیکن سیکنڈ آپ میں ملیر شاہین کی ٹیم نے مسلسل دباؤ بنائے رکا گول بلوچ کے اوپر اور بالاکر ایک گول لیڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا گول بلوچ کو اب جلدی یہ میٹ ڈرا کرنا ہوگا کیونکہ اب ممشکل دو سے تین منٹ رہتے ہیں اس میچ کو قتم ہونے میں شاہین یہ میچ ایک سپر سے جیتنے میں کامیاب ہو کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالی پائے کر لیا